جنگ تکل پہنچ گئی ملک ارہا کے جک سہرہ آئے کربلا اُتھے اوہ آ پایا ہے اوہ بادشاہ ایدو ساڑھے بادشاہ آئے ہیں فوجان گئی ہیں پہلی تو نامی تک فوجان ٹھک دیا رہی ہیں نامی نوڑے لے جنگ شروع ہوئی ہے پیشی موق گئی اوہ بادشاہ ماریا گیا ہے اوہ دی فوج تھوڑی یہی آئی کہ سمجھ نہیں آئی اللہ جانے اوہ بادشاہ اپنے نار پردے دار کیوں لائے آیا میں وینہ دے قریب آگیاں بالکل اوہ پردے دار آنی وجہ تو بیرے بچے بھی آئے ہیں گورنر نے انہوں قید کر لیا شام خط لکھی اس مبارک کو بھی دشمن ماریا گیا ہے کہ حکم اے وارثاں کان شام بھیجیاں یا مدینہ اتنہ حکم گیا کہ ایک بیری سارے انہوں شام بھیج پھر کل شام دے قیدی آگئے ہیں گورنر نے انہوں مرد تو بچے دوئے ہیں ایک بڑھڑا ہے ایک بار ہے باقی ساریاں بیبیاں داخل تو انہوں نے شامی بالا رہ تھی بادشاہ حکم دیتا ہے جہاں غیر ملکی نمائندے نہیں آئے جہاں بازار نہیں سجے صویرے پیس ہوئے ہیں آر دیجے کم پر چھک رات بیبیاں کھلو کے گزار چھوڑے ہیں صبح دیاں بانگا ملیاں تکیدی بازار چھو داخل ہوئے ہیں دیگر ڈھال گئی ہے اجن آن دے پہے ہیں سانو حکم ملے خوشی کرو فتح دی اے آدھین اچھا نصیب انہیں اکمہ لے ہوں تو انہوں کو قیدی بھی کھائیے اے آدھین کوئی خاص بات قیدی ہے چھو ایک خاص نہیں ترائے اوکیڑیاں اے آدھین ایک تصونا ایڈا ہے جو ایڈا سونا تا یوسف نبی بھی نا دوہا قرآن دا کاری ایڈا ہے پڑھ دا قرآنیں واندی رکھتے کہ تریہ لجبال ایڈا ہے لوگ پتھر مرین دین او دعائی دین دا بھلا ہونے آؤ باب مذہب ایڈا ہے باب ساتھ ایڈا ہے آل محمد دا کافلہ چونکہ میں اٹھ ناؤں دیڑے رہے ہیں ہوں سارے لکھتا رہے ہیں ہوں بازار حالات اگی اگی اپنا مظلوم کربلا دیشان گئی دے میرا مولا پڑھ دا دا قرآن پڑھ دیانوں تا پتہ ہو سی نوجوان پتروں تو ہڑے واسطے گھر پہ کرنا میرا مولا ہر ویلے قرآن نا پڑھ دا قرآن اسے لے پڑھ دا جدا بی بی اندر رش ود بنیا اور بغیرت لوگان دا دے بھیڑو وی آسینہ دیائی بین مری ہون قرآن پڑھ ہون قرآن پڑھ جو ساڑا پردہ بچوانے اوہ سر میرا مولا قرآن پڑھ دیا اے حیران ہو کیا دن ہو شامیہ ہو پہلے تو یہ دسو ماریا کہیں ہوئی نہیں یہ تو بغیر دھڑ دے قرآن پڑھ دا لہینا دے انباس گیڑا کوئی تو اندر سے آگو ہے بے دے رہے ہیں وقت رش پہنوا ایک کھرو رہے ہیں بہن دیر تو بعد رش ہٹے آ تے بچو دو امام ظاہر ہوئے گلتہ سمجھوے سو جو گلے دو ہیں رسی ہے کہ اے ویکھنڈ نال اے عبداللہ دے نوکرہ دن بہت سو ظالمہ ہو کہ وہ دتناک واقعہ ہے اس بندے دی ہائے نہیں نکلنی جیڑا سینے جلوہ رہی بیٹھے میں پڑھ دے گھٹا بہت سو ظالمہ ہو اس یہاں پہ مومن آم دیکھ مومن دے نوکرہ عزید اے مندر نہ بیٹھ سکتے ہٹ پین ایک نوکرہ دھا مار کے آدھائے کوئی بوں پہ غیرت لوگ ہے اور انہاں بے غیرت ہیں تو بچو بے توڑے کو رسیاں کے ہی نہ ہیں توڑے بکھرا بکھرا قید چکروں کہڑا او کھٹ ردان دا ہے وڈہ تے نکاں کئی دی وڈہ جہاں کر دے نوچی کر دا ہے نکاں دا ہے بابا جھکاو میرا ساتھ کنگ پہ ہو دعا بھائی بھائی دعا نوکرہ دا سالے نوکرہ عبداللہ نوئی تو خیمیں پٹے کیوں چالے نبی دی لیچی دے ظلم ہویا توڑے فریاد کی تھی آئی اسی ہزار بندے تے عذاب آ گیا جی توڑے دی فریاد تے عذاب آ سکتا ہے تے جی کارے سے نکے کئی دی ہاں چاکی تھی تا شام خرک ہوئی سی ویچ اسی میں برباد ہوئی سا اے زیدہ دے خیمیں ضرور پٹی ہیں لیکن عبداللہ نوکرہ اس قیدی دا قرآن سن لے اے سودہ سوزر بھول گیا نے اے کلنا کریں دے ہنجو پوچھ کے سردار دے در تو چک کر کے بھائی کہنے تمہید مک گئی بس اے آدھے آ گئے ہو یہاں موہ نہیں بول تھا کہ گچ بھری ہویا رون شیر نالہ دین ہاں اکھیں در وے کیا دا تودھے روننے ہوئے ہو کھاڑیاں اکھیں پیاندہ سیندیاں روننے ہوئے ہو کہیں ماریا نے تندسو میں بادشا نو گلہ ونج دے وہاں ایک نو کر دی ڈھا نکلیاں دا گلہ کہنے دے سے اے نگری پہ غیر تاندیے اے ساری نگری کمی نہیں دیئے تیری میند کرنے آن خیمے پٹ بڑی حوصلے نال میں ساری زندگی یہ گرفتار اچھ مسائب نہیں پڑیا ہمیر سے رک رک کے پڑھنا اب جو لاتا ہے رون دے ہو جا سیندے کجنے کج منوی تدر آ دن بزار گیاں دھما پہیاں ڈھولتے واجے بے وقت دن ازمجیاں کہیں ہی ہی دے چانمائے